موسیقی ناظرین آدھا آپ آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بین الاقبامی خبریں لوگ سبا میں بجٹ اجلاس کے دوسرے روز بیگ کسانوں کے معاملے پر اپوزیشن کے ہنگامے کا سلسلہ جاری رہا جس کی وجہ سے ایوان کی کاروائی کو تین بار ملتوی کرنا پڑا دو بار کلتوا کے بعد جیسے ہی پانچ بجے ایوان کی کاروائی کا آغاز ہوا اپوزیشن ممبران نارے لگاتے ہوئے ایوان کی عباسط میں آگئے سپیکر اوم برلا نے ممبروں کو اپنی جگہ پر بیٹھنے کی تاقید کی اور کہا کہ وہ اس موقع پر سب کو بولنے کا موقع دیں گے لیکن اس کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا شور شرابی کے دوران سپیکر نے ضروری دستاوی ذات ایوان کے ٹیبل پر رکھوائے اور نارے بازی کرنے والے ممبران نے ایک بار پھر پرسکون رہنے اور اپنی جگہ پر بیٹھنے کی اپیل کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں بھی اسی طرح کا تعطل تھا لیکن حکومت اور حضب اختلاف کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی باتچیت میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ صدر کے خدبے پر شکریہ کی تحریک پر گفتگو میں ہی کسانوں کے معاملے پر بات کی جائے اور اس کے لیے دس گھنٹے تک بحث کا وقت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہاں لوگ سبا میں بھی حضب اختلاف کے رہنماؤں کے ساتھ باتچیت میں اسی طرح کا اتفاق رائے ہو گیا تھا لیکن اب وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے کہ اچانک انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایوان نہیں چلنے دیں گے مجھے ایک سوچے اوپر میں نے اس گھنٹ ساو کی کسی بھی سوچنا کی اس گھنٹ ساو کی کسی بھی سوچنا کی کسی بھی سوچنا کی آئیٹا نمبر انموتی پرداد دو سے نائن سی اگھنے گوال جی سب آپ نے رکھے جانے ہی لیک پتے ہیں آپ کی انموتی سے دو سے نائن سی اگھنے گوال جی دو سے لے کر کے نو تک میرا جتک جی آپ کی انموتی سے کرم سنگیا دو سے لے کر کے نو تک سری روی شنکر پرساد جی سری سیو گویز جی سری پیلا جوسی جی سری یسو پر نائک جی ڈاکٹر جیتردر سنگ جی سری حردی سنگ پوری جی اور سری سنجے دوترے جی اور سری سون پرکاس جی کے نام کے آگے انکر دستاویز آپ کے انموتی سے سردن کے پٹرل پر رکھتا ہوں دنے بات سری جین سننا جی بات بات سری بات ексیوں مہدے میں آج کی کاریہ سچی میں اپنے نام سے سادنے کرم سنکھیا گیارہ پر جتہ سچی بات کرم سماندی سائی سمیتی کا دسواں گیاروہ باروہ تیرواں چودرواں اور پندرواں پرتیویدن ہندی تطھا انگریجی میں پرتک کرتا ہوں منڈال شریر رام فرید منڈال موسیقا 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 موسیقی 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 سری رنجان شیم راج کمار sir i raise to lay on the table the 340 report hindi and english version of the standing committee on science and technology environment forest climate science on the DNA technology use and application regulation bin 2019 رجعہ سبا میں اپوزیشن کے رہنما غلام نبی آزاد نے چاہشنبے کو حکومت سے کسانوں سے لڑائی کا راستہ چھوڑ کر باتچیس سے مسئلے کو حل کرنے اور تینوں ذریع خوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کیا آزاد نے صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تجویز پر بحث میں حصہ لیتے وکار کے ان تینوں خانونوں کو بنانے سے پہلے سیلیکٹ کمیٹی کے سامنے بھیجا گیا ہوتا تو تنازے کی صورتحال پیدا نہ ہوتی انہوں نے چھبیس جنوری کو لالخلے میں ہونے والے تشدد کے واقعے کی اکاسی کردے میں کہا کہ اس واقعے کے مجرموں کو سزا دی جانی چاہیے اور کسی بھی معاملے میں بے گناہ لوگوں کو ملوث کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لالخلے کے واقعے کی بھرپور مضمت کرتی ہے انہوں نے اس واقعے کو جمہوریت اور امن و امان کے منافع خرار دیا انہوں نے کہا کہ کسی بھی حالت میں قومی پرچم کی توہین برداست نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ کچھ سینئر صحافیوں اور اکنے پارلیمنٹ ششی طرور کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے جسے فوری طور پر واپس لیا جانا چاہیے آج کسانوں کے معاملے پر بڑسر اختیار بی جے پی کے کچھ وزراء اور خائدین ان کے علاوہ اپوزیشن کے دیگر خائدین نے بھی راجہ سوا میں بات کی سرف دو مدنوں پر رکھوں گا کسان اور جمع کشمیر ماننی راشپتی جی کے بھاشن میں بہت سارے مددے ہیں لیکن ہمارے بہت سارے دوسری ساتھی ان پر چچھا کریں گے مجھے خوشی ہے کہ ماننی پردھان منطری جی بھی تشریف لائے ہیں اور ان دو وشیوں کی پر ماننی پردھان منطری جی کا دہان بہت ہی ضروری ہے اور یہی دونوں مددوں پر جن پر میں بولنے والا ہوں ان کا سردھان نکال سکتے ہیں سر ماننی راشپتی جی کے بھاشن میں نوجوانوں نی نوجوانوں سے میرا مطلب ہے ہمارے جو فوجی ہے اور کسانوں کے بارے میں چرچہ ہے جی جوان جی کسان ہماری پارٹی کا اور بھوت پردھان منطری سرگئے لال بہدر شاستری کا نعرہ رہا ہے اور وہ نعرہ جتنا تب ضروری تھا اتنا ہی آج بھی ضروری یہ دو سیکشن ہماری سماج کے ایسے ہیں جن کے بغیر ہمشنے ہیں ہماری جوان جو سرحدوں پہ لڑتے ہیں وہ کس طرح کی زندگی ہم سب کے لئے یہ بہت ہی اچھا افضر ہے جب اوڈیے پلس کے ایک مکھ گھٹک کو آگے بڑھانے کے لئے اور دیش کی گرامیڑ ارثویوستہ کو بل دینے کے لئے گوبردھن ایک اگرد پورٹل کا صوبارمب کیا جا رہا ہے میں اس افسر پر شریگجندر سنگچی اور ان کی پوری ٹیم کو اس افسر پر بہت بہتائی دیتا ہوں ہم سب اس بات کے ساکشے ہیں کی ہمارے پرکرتی نہیں ہمارے پر بہت دیتا ہوں پورٹل کا eleیو پر بہت دیتا ہوں اس ب میں بہت دیتا ہمیں تواصد که وقت تجارن سبجار, مشتبات 걸 midnight when I could pass an MSC of my own I have a right to bypass an MSC my own this is my concern and you have taken it over and you brought in that there shouldn't be an MSC at all there is the law unless you bring the law saying that there is no MSC but MSC will continue and we in Telangana sir only other day a week back in the district collector's conference we said the market committees will continue the MSP will continue though again that we have not brought it into the law if necessary we can bring it to law but you know bringing MSP into the law if center does it it becomes some kind of a guide عام آدمی پارٹی کے تینوں میمران پارلیمنٹ سنجے سنگھ سوشیل کمار گفتہ اور انڈی گفتہ کو کسانوں کے معاملے پر راجِ صبح میں چیرمن ایم وینکہ ایہن آئین ایڈو نے وقفہ صفر کے بعد صدر کے قطاب پر مباحثہ شروع کرانے کی کوشش کی اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ سوشیل کمار گفتہ اور انڈی گفتہ اپنی اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے اور نعارے لگانے لگے چیرمن نائیڈو نے کہا کہ صدر کے خدا پر مباحث ہے کہ دوران کسانوں کے معاملے پر بحث کرنے پر اتفاق کیا گیا ایسی صورتحال میں ان عراقین کیا ایوان کی کاروائی میں خلل ڈالنا غیر مناسب ہے یہ لوگ کسانوں کے معاملے پر واقعہ دن بحث نہیں کرنا چاہتے انہوں نے تینوں میمران سے درخواست کی کہ اوپر سکون ہو جائیں اور ایوان کی کاروائی کو چلنے دے لیکن اس پر تینوں ارکان نعرے لگاتے رہے اس کے بعد چیرمن نائیڈو نے تینوں ارکان پارلیمنٹ کو زابطہ 255 کے تحت ایوان کی کاروائی سے خارج کر جانے کی تنبیہ کی لیکن ان عراقین پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ نعرے لگاتے رہے اس پر چیرمن نے کہا کہ ان تینوں میمران کو دن بھر کے لیے ایوان کی کاروائی سے خارج کیا جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے تینوں میمران کو دن بھر کے لیے ایوان چھوڑنے کا حکم دیا اور سالے نو بجے پانچ میٹ کے لیے ایوان کی کاروائی کو ملتوی کر دیا اس کے بعد انہوں نے ایوان کی کاروائی سے خارج کر دیا حرابہلہ بے کاروائی سے کاروائی سے کاروائی سے لیکن کانگریس کے سابق صدر راہول گاندی نے کہا ہے کہ کسان ملک کی طاقت ہیں اور ان کی تحریک کو خلاوندی کر کے دبانا خطرناک ہے اس لیے حکومت کو مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کسانوں سے بات چیت کرنی چاہیے راہول گاندی نے چاشنبے کو پارٹی ہیڈکارٹرز میں پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت کو کسانوں کی بات سننی چاہیے اور ان کے مطالبات پر مضبط غور کر ذرا سے مطالب خوانین کو واپس لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ چین اور کسانوں کو لے کر ملک کوئی حکمت عملی نہیں بنا رہا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خیادت کا فقدان ہے اور ملک کو سمحلنے کا نظریہ خیادت میں نہیں ہے میں آج جو کسانوں کی سمسیہ ہے جو دلی کے چاروں اور ہو رہا ہے اور بجٹ پہ تھوڑے پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا سوال سرکار قلابندی کیوں کر رہی ہے کیا یہ کسانوں سے ڈرتے ہیں کیا کسان دشمن ہیں میں نے کہا ہے کہ کسان ہندوستان کی سٹرنٹھ ہے شکتی ہے اور اس کو دبانا مارنا دھمکانا سرکار کا کام نہیں ہے سرکار کا کام کسان سے بات کرنے کا ہے اور اس سمسیہ کو ریزولف کرنے کا ہے کیا کسان کہ دلی کی ہے ہمارو ٹھر نہ 88% ہمارو ٹھ Haf await走 چ Murz ہمارو ٹھ smooth我跟你 repün سوال اور تصرا ہمارے خد две گرھ길 اور ٱھرمی نام کیجئے لئے حشارہ اور پیارکاتی جاؤلت نہیں ہے جی پاہ کیا جنگہرمہ نامید جمہرمہ سنت فرمینمرٹ کا ذریعہ ابدا تمانید صلیال ٹھرمین نئے ذریع خوانین کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں کسان گزشتہ دو مہینوں سے دہلے کی سرہدوں پر سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں حکومت اور کسان مظاہرین کے معاوین کئی ادوار کی باتشیت ہو چکی ہے لیکن مسئلہ کا حل نہیں نکل پا رہا ہے دریعہ سنا کسانوں نے چھے فروری کو بھارت بند کا اعلان کر دیا ہے کسان موچے کا کہنا ہے کہ چھے فروری کو دوپہر بارہ بجے سے تین بجے تک چکہ جام کیا جائے گا کسانوں کے بھارت بند سے آئین خبل بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیس ٹکیٹ نے مرکزی حکومت کو انتباع دیتے ہوئے کہا کہ اگر مرکزی حکومت نے ان کے اہم مطالبات کو خبول نہیں کیا تو اس بار چالیس لاکھ ٹریکٹروں کی ریلی نکالی جائے گی ایک نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق راکیس ٹکیٹ نے کہا کہ ہم نے حکومت کو اکٹوبر تک کا وقت دیا ہے اگر حکومت نے ہماری بات نہیں سنی تو ہم چالیس لاکھ ٹریکٹروں کے ساتھ ملک یہ ٹریکٹر ریلی کا انعقاد کریں گے اس سے قبل راکیس ٹکیٹ نے کہا کہ ہمارا نعرہ ہے خانون واپسی نہیں تو گھر واپسی نہیں انہوں نے مزید کہا کہ تحریک جلد ختم نہیں ہوگی بلکہ اکٹوبر تک چلے گی تو کیا کرو گے اگر اس نے اپنی واپسی کی بات کر لی تو کیا کرو گے آگا جا کام کرو گے جی تیر واپسی دے دے ایم ایسی پہ کانون منا لے ہمارے جو گھٹ بندر کے لوگ ہیں جو ہمارے لوگ ہیں جو ہماری کمیٹیاں ہوئے تو ان سے بیٹھ کے بات کرنے نہ کمیٹی کے سرپچ بدلے جا رہے ہیں نہ کمیٹی کے سرپچ بدلے جائے گا نہ ہمیں یوگلہ گھوڑے گے مدندہ انہیں دوائے گے ہماری پھر محبت ہے آپ کی سپرات چاہیے آپ کو دلی کوچ کر لے گیے بھی نورت نہیں آپ اسے نوائی برہنے آپ گھسہ رہے گے آپ گھسہ ہمیں دے دوں آپ گھسہ ہمیں دے 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 د موسیقی جین کے گاؤں کنڈلا میں چل رہی مہا پنچائت میں حاثہ ہو گیا جس ڈیاز سے راکش ٹکیٹ کسانوں کو سمبودیت کو مخاطب کر رہے تھے وہ گر گیا اس ڈیاز پر کئی دیگر کسان خائدین بھی موجود تھے حاثے میں ٹکیٹ سمیت کچھ خائدین کو معمولی چھوٹ آئی ہے مشور پاک سنگر ریحانہ اور انوائرمنٹلسٹ گریٹا تھمبگ نے گزشتہ سال 26 نومبر سے دیلی کی سرحدوں پر مظاہرہ کر رہے کسانوں کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے تینوں ذریع خوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کیا کسانوں کی تحریک والے متعدد مقامات پر انٹرنیٹ خدمات بند کر دیا جانے جیسے حکومت کی کاروائی پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک اخبار کے مضبون کو شیئر کرتے ہوئے ریحانہ نے ٹویٹ کیا ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کسان تحریک کو ہیسٹیک بھی کیا ریحانہ کے تفسرے کے بعد تھمبگ بھی کسان تحریک کی حمایت میں آگے آئیں اپنے ٹویٹ میں تھمبگ نے کہا کہ ہم ہندوستان میں کسان تحریک کے تئیم متحد ہیں اس وران کسان تحریک کے سلسلے میں ریحانہ کے تفسرے کے بعد بولی ووڈ علاکار کنگنا رناوت نے ان کی یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ مظاہرین کسان نہیں ہیں کنگنا نے ٹویٹ کر کے کہا کوئی بھی اس لیے بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ کسان نہیں دہشتگرد ہیں جو ہندوستان کو تخصیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ چین ہمارے ملک پر خبزہ کر لے اور یو ایس سے جیسی چینی کالونی بنا دے سکون سے بیٹھو بے وخوف ہم تمہارے جیسے بے وخوف نہیں ہیں جو ملک کو بیجتے ہیں کانگریس اکنے پارلیمنٹ ششی طرور اور صحافی راجدی سردسائی سمیت کئی سینئر صحافی یوم جمہوریہ کے تشدد پر کیے گئے ٹویٹس کے معاملے میں دہلی اور ہریانہ میں ان کے خلاف درج معاملوں میں راحت طلب کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی پناہ میں چلے گئے ہیں ملک سے غداری دشمنی کو بڑھاوا دینے اور مجرمانہ سازش کرنے کے لیے الزامات کے تحت ثرور اور سردسائی مرنال پانڈے زفر آغا پریشنات آنندنات اور وینوت کے جو سمیت سینئر صحافیوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے ملزمین کی جانب سے دیار عرضی میں کہا گیا ہے کہ ایف آئر درج کر کے آرٹیکل ٹویٹی ون کے تحت ان کی زندگی اور نیجی آزادی کی حق اور آرٹیکل نائنٹین کے تحت بولنے اور اظہار رائی کی آزادی کی خلاف ورزی کی گئی ہے ایف آئر کے مطابق انہوں نے نئی دلی میں یوم جمہوریہ کے تشدد کے سلسلے میں غلط رپورٹنگ کی اور غلط معلومات پھیلائی بندوں کی گولی کی وجہ سے مبینہ طور پر کسان کی موت کو غلط طریقے سے دکھانے کے لیے انڈیا ٹوڈی ٹی وی گروپ نے سردیس آئی کو دو ہفتے تک نہیں دکھایا یعنی آفئر کر دیا سردیس آئی اس گروپ کے مشیر مدیر اور اینکر کے طور پر کام کرتے ہیں مرکز کی مودی حکومت نے ٹویٹر کو ایک نوٹیس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کسان خطل عام سے متعلق مواد اور اکاؤنٹ کو ہٹائے اس نوٹیس میں حکومت نے واضح کیا ہے کہ اگر حکوم کی تعمل نہیں ہوئی تو سخت خانونی کاروائی کی جائے گی دراصل ٹویٹر پر ہیش ٹائگ مودی پلاننگ فارمار جینوسائیڈ کے ساتھ کچھ مواد پوشٹ کیے گئے تھے جسے نفرت آمیز اور بہت غلط طریقے سے افواہ پھیلانے والا اور اشتیال انگیز بنایا گیا تھا حکومت نے اس کے خلاف ٹویٹر کو خدم اٹھانے کے لیے کہا ہے ایک نیوز پورٹل پر اس سلسلے میں ایک تفصیلی ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں حکومت کے ذریعے ٹویٹر کو بھیجے گئے نوٹیس اور اس میں درج باتیں بتائی گئیں ریپورٹ کے مطابق نوٹیس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ مواز سماج میں غلط روش استحصال اور کشیدگی پیدا کرنے کے لیے ترغیب یہ مہم تصور کیا جا سکتا ہے یہ مہم خطل عام کو حوصلہ افضائی کرنے والی ہے اور اظہار رائے کی آزاد نہیں ہے یہ قانون اور نظام کے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے دلی نے یوم جمہوریہ پر جو تشدد دیکھا تھا اس کو ملک دوبارہ نہیں دیکھ سکتا ٹویٹر ایک سالی سے اور وہ حکومت کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے پابند ہے ایسا کرنے سے انکار کرنے پر خانونی کاروائی ہوگی ذرائع کے مطابق حکومت نے نوٹیس میں آدھے درجن سے زائد سپریم کورٹ کے فیصلوں کو آئینی بنچوں کے فیصلوں کو بطور مثال پیش کیا اور بتایا کہ عوامی نظام کیا ہے اور افسران کی اختیارات کہیں ٹویٹر ایک سالی سے ہونے کے ناتے حکومت کی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کا پابند ہے کیونکہ اشتیال انگیز مواد امن و انتظام کو متاثر کرے گا نوٹیس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹویٹر عدالت کا کردار نہیں نبا سکتا ہے اور حکم نہ ماننے کے لیے کسی بھی جواز کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا حکومتی حکام پر عمل نہیں کرنے کے لیے ٹویٹر فیس پینل ایکشن لیا جا سکتا ہے وزیر دفاع راجنا سنگھ نے آت چین کا نام لیے بغیر کہا کہ ہندوستان سرحدوں پر صورتحال میں یک طرفہ تبدیلی کرنے کی کوششوں کو کسی حال میں کامیاب نہیں ہونے دیکھا اور فوجے ملک کی سالمیت اور اتحاد کی ہر قیمت پر حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں راجنا سنگھ نے چاشمبے کو ایشیا کے سب سے بڑے ایر شو ایرو انڈیا کا باقاعدہ افتتح کرنے کے موقع پر کہا کہ ہندوستان کو کئی محاص پر ایک ساتھ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک طرف سرحد پاس سے دہشت گردوں کی ناپا کوششیں جاری ہیں تو دوسری طرف جہاں سرحدوں کا تائین نہیں ہوا ہے وہاں انہیں بدلنے کی یک طرفہ کوششیں کی جاری ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے لمبے وقت سے افواج کی طاقت کے دم پر متنازعہ سرحدوں میں تبدیلی کرنے کی کوششوں کو دیکھا ہے موسیقا 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 وای ڈیڤی جنوی جننیم مہاراسترہ کے وردہ میں چاشنبے کی صبح ایک سٹیل پلانٹ میں بوائلر پھٹنے سے پینتیس لوگ زخمی ہو گئے زخمیوں میں کچھ کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے خاصہ صبح خریب سالے دس بجے ہوا بوائلر میں بلاسٹ ہونے سے جلتا ہوا کوئلہ ملازمین کے اوپر آگیرا حاصلے میں سات مزدور پچاس پرسن سے زیادہ جلے ہیں اس واقعے کا کوریش کرنے کے میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھا پائی اور بسلو کی خبریں سامنے آئی ہیں بوائلر پھٹنے کی وجہ فلحاظ صاف نہیں ہو پائی ہے وردہ کلیکٹر ویویک بھیمانوار کے مطابق یہ حاصلہ اتم گالوہ سٹیلز لیمیٹیڈ نام کی کمپنی میں ہوا شدید روپ سے زخمیوں کو ناکپور زلہ ہاسپتال کے برنس وارڈ میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے معمولی روپ سے زخمی لوگوں کو وردہ زلہ ہاسپٹل میں شیفٹ کیا گیا ہے اتم میٹیالکس وردہ شہر سے لگ بگ دس کلومیٹر در بھگاؤں میں واقع ہے اور یہ ایک کول روٹ سٹیل اور جستہ اسپاد کی سب سے بڑی پروڈکشن یونٹ ہے موسیقی 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 اب بعد کرونا وائرس کی دنیا میں کرونا کے مریضوں کا آنکڑا دس کروڑ تریالیس لاکھ سے زیادہ ہو گیا سات کروڑ بانسٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اب تک بائیس لاکھ بانسٹھ ہزار سے زیادہ لوگ جان گما چکے ہیں یہ آنکڑے ورلڈو میٹرز ڈاٹ انفو ویب سائٹ کے مطابق ہیں ہندوستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد گھٹنے کا سلسلہ جاری ہے منگل کے روز گیارہ ہزار نئے مریض ملے چودہ ہزار دو سو چھپن ٹھیک ہوئے اور ایک سو تیرہ کی موت ہو گئی اب ایک لاکھ ستاون ہزار ایکٹیف کیسز ہیں یعنی ان مریضوں کا علاج چل رہا ہے ایکٹیف کیسز کے معاملے میں ہندوستان اب دنیا میں سترمے نمبر پر پہنچ گیا ہے ملک میں اب تک ایک کروڑ سات لاکھ متاثرین مل چکے ہیں جبکہ ایک کروڑ چار لاکھ مریض ٹھیک ہو چکے ہیں ایک لاکھ چوپن ہزار متاثرین کی موت ہو چکی ہے ملد کرنے میں دنیا میں کذartان کریں ملد کرنے میں دنیا میں دنیا میں دنیاutto تلنگالہ میں کوویڈ نائنٹین کی ایک سو پچاسی نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ چورانویں ہزار نو سو چوبیس ہو گئی ہے ریاست میں بحیثت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار چھ سو چار ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دو اموات ہوئی ہیں محکم سہت کی جانب سے جاری کرتا بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں ایک سو ستانویں افراد روبے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مر سے روبے سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ اکیانویں ہزار تین سو بارہ ہو گئی ہے ریاست میں فی الحال دو ہزار آٹھ مریض ہیں جن کا علاج چل رہا ہے ان میں سے سات سو تیس مریضوں کا علاج گھروں پر یا پھر اسپتالوں میں چل رہا ہے ناظرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انائلیسس کے ساتھ فی الحال دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی